دوستو اگر آپ بھی روحی ترگل کو بہترین گھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو تیسرے ونڈے میچ میں آتے ہی روحی شرما اور شبمن گل نے چھککوں کی پاریشی کر دی کیسے دوستو دونوں بلے بازوں نے آج ونڈے کو ٹی ٹوینٹی بنا ڈالا اور آتے ہی ایسی دھاسو بلے بازی کری کہ اسٹریلیہ کی ٹیم پانی بھرتی نظر آئی آپ کو دوستو ان کے شند اور سکسز اور ان کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں روحی شرما اور شبمن گل میں ایک بہتر سلامی جوڑی کا بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور آسٹریلیہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا تیسرا ونڈے میچ کب میں کب ٹی ٹوینٹی میں تبدیل ہو گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا بھارتی بلے بازی پر بعد میں آئیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آسٹریلیہ کی ٹیم کے خلاف جب اس میچ میں بھارت کو گند بازی کا موقع ملا پہلے تو ان کی شروعات زیادہ اچھی تھی چھے سے سات ہور کے اندر ہی دوستو آسٹریلیہ کی ٹیم ایک اچھی خاصی بڑت بھارت کے خلاف بنا چکا تھا پچاس سے ساٹھ رنوں کے ساتھ دوستو آسٹریلیہ تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی ان کی ملاقات پانڈیا سے ہوتی ہے دوستو پانڈیا اکیلے اپنے تم پر ہی پوری آسٹریلیہ کی ٹیم کے سب سے مجبوط بیٹنگ لائن اپ کو چکنا چور کر دیتے ہیں ان کے آگے نہ تو سمیت کی چلتی ہے نہ ہی ٹریویس ہیڈ کی اور نہ ہی مشل مارش کی سب سے مہتپونڈ کھلاڑیوں کو دوستو پانڈیا نے آؤٹ کیا اس کے بعد آگے چرکر کلدیپ یادو نے بھی کچھ بڑے وگٹ اپنے نام کیے کلدیپ یادو نے دوستو ٹیویڈ وارنر اور مارنس لبوشین جیسے کھلاڑیوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا 130 رنوں کے اندر دوستو آسٹریلیہ کی ٹیم کے پانچ بڑے وگٹ گر چکے تھے لیکن ابھی بھی اسیلی خطرہ ٹلا نہیں تھا ایلیکس کیری 38 رنڈ بنا چکے تھے لیکن پھر کلدیپ یادو نے ان کو بھی 38 رنڈ پر نفٹا ہی دیا اور دوستو جاتے جاتے اکشر اور سراج بھی دو دو بڑے وگٹ اپنے نام کر گئے اس طریقے سے ہم نے آسٹریلیہ کو دوستو اندر پر روک تو دیا اور ہمیں دوستو ستر کا ٹارگٹ بھی مل گیا لیکن دوستو لکش چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا خاص صور پر آسٹریلیہ کے سامنے یہ ہم نے پچھلے دونوں میچز میں دیکھا ہی ہے دوستو ستر کا لکش دیکھ کر بھارتی گرگٹیم کے کھلاڑیوں کو کانفیڈنس ٹگ مگا جائے گا ایسا ہمیں اور آپ کو لگ رہا تھا اور ہماری اس گلت سوت کو گلت ہی ثابت کر دیا آج روحی شرما اور شبمن گل نے دونوں نے آتے ہی دوستو میدان میں اتنے تابر توڑ جوکے و چھکے لگائے کہ دیکھنے والوں کو دوستو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا یقین مانیے کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے آج ونڈے کو ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلا پچھلے دو مقابلوں سے چپ بھارتی اشیر آج جم کر دہاڑے جس سٹارک نے دوستو ڈر کا ماحول بنا رکھا تھا اسے ہی آتے ہی شبمن گل نے پاری کے دوسرے اوبر میں ایک ایسا خطرناک چھکا جڑ دیا کہ وہ خود پر یقین نہیں کر پائے اس کے بعد دوستو آگے کچھ اور میں بھی مارکس ٹوینی سے لے کر سٹارک کو پیک ٹو بیک چوکے لگائے شبمن گل نے اب دوستو شبمن گل کو چوکے لگاتا ہوا دیکھ روہی شرما بھی اتاولے ہو گئے اور اسی اتاولے پن میں انہوں نے بھی کچھ ایسے چوکے و چھکے لگا دیئے جنہیں آپ کو بھی دیکھنا چاہیے دوستو روہی شرما نے پاری کے ساتھویں اوبر میں ایک ایسا گگنچوم بھی سکس لگایا پھر میچل سٹارک کو کہ سارا کا سارا پریشر دوستو پھر آسٹریلیا ای کھلاڑیوں کے کندوں پر رہ گیا دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے روہی شرما 17 گندوں کے اندر دو چوکے اور دو گگنچوم بھی چھکے جڑ کر پورے تیس رن بنا چکے تھے لگ بک دوستو کے شبمن گل تو دوستو ماتر تیس باتیس گندوں کے اندر ہی اپنے چالیس رن پورے کر چکے تھے چار چوکے اور دو گگنچوم بھی چھکے جڑ کر یہ کھلاڑی اپنے پچاسا تک پہنچی رہا تھا کہ دوستو تبھی روہیت کا وکٹ گر جاتا ہے لیکن روہیت اور گل کی پاری سے بھارتی ٹیم کو شروعاتی دور میں وہ ستر رن مل جاتے ہیں جن سے کسی بھی مقابلے کو جیتا جا سکتا ہے دوستو بھارتی گرگٹ ٹیم اس مقابلے میں پھر دس سوور کے اندر ہی پچتر کے پار پہنچ گئی تھی اور یہ جیت کے سنکیت ہی تو تھے جو روہیت اور گل نے شروع میں ہی دے دیئے لیکن آپ سب ہی ان کی بیٹنگ اور ان کے سکسس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تندے بار